بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امریکہ جانے والی ایک باری سے کم از کم چھالیس تارکین وطن کی لاشیں برامت ہوئی ہیں امریکی ریاست ٹیکساس میں سان انٹونیو کے مضافات سے ایک لاوارس لاری میں کم از کم چھالیس افراد کی لاشیں ملی ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ لاشیں تارکین وطن کی ہیں آگ بلہانے والے ایک سرکاری اہلکار کے مطابق چار بچوں سمیت سولہ افراد کو ہسپتال بھی لائے گیا ہے بچ جانے والوں کا جسم بہت گرم تھا اور وہ ہیٹ سٹوک اور گرمی سے ندھال حالت میں تھے ٹیکساس میں واقع سان انٹونیو کا علاقہ امریکہ اور میکسیکو کی سرد سے تقریباً دو سو پتاس کلو میٹر یا ایک سو پچاس میل کے فاصلے پر ہے اور انسانی سنگلروں کے لیے یہ ایک اہم روٹ ہے انسانی سنگلر امریکہ میں بنا دنہ دستاوزات کے داخل ہونے والے تارکین وطن کو منتقل کرنے کے لیے داروں کا استعمال کرتے ہیں سان انٹونیو کے نور روین نور ننبرگ کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ خاندان بھی تھے اور ممکنہ طور پر وہ بہتر زندگی کی تلاش میں تھے یہ واقعہ دھیانک انسانی علمے سے کم نہیں ہے سان انٹونیو کے فائر چیف چارلیس ہود نے مسافی کو بتایا کہ ہنگامی انداد فرہم کرنے والے اہلکار ایک لاش ملنے کی اطلاع کے بعد تقریباً چھے بجے مقامی وقت کے مطابق جا وقوع پر پہنچے انہی نے کہا کہ ہم میں سے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم کام پر آئیں گے اور ایک ٹرک کھولیں گے جس سے لاشوں کے دھیر ملیں گے انہی نے بتایا کہ گاہی کو اس کا راور چھوڑ کر واب ہو گیا ہے اور اس میں کوئی ائر کنڈیشن کام نہیں کر رہا اور نہ اس کے اندر پینے کا کوئی پانی موجود تھا تو اس اے ٹی کے مقامی ٹی وی چینل کے مطابق یہ گاری سان انٹونیو میں ریل کی پتلی کے قریب سے ملی ہے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی تصاویر میں ایک بلیٹ ٹرک کے ارد بردہنگانی انداد فرہم کرنے والے افراد کی ایک قابل ذکر تابع دکھائی دیتی ہے تو اس اے ٹی ٹی وی چینل کے مطابق یہ گاری سان انٹونیو کے جنوب میں علاقہ مہریل کی پتلی کے قریب سے ملی ہے پریس کنفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سان انٹونیو کے پلیس چیف ویلین نوک منسک نے کہا کہ اس کی تحقیقات وفاقی ایجنٹو کے حوالے کر دی گئی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ تین افراد کو حراسپ میں بھی لے لیا گیا ہے میکسیکو کے وزیر خارجہ مارسیلو ابرائیڈ نے کہا کہ ہسپتال لے جانے والے میں سے دو کا تعلق دو گوٹے دو گوٹے سے ہے تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دیگر متاثر ان کی کمیتیں ابھی تک مالیں نہیں ہو سکیں اس سے قبل مارسیلو نے بتایا تھا کہ ان کے ملک کے سفارتی نمائندے اس مکام پر پہنچ رہے ہیں ٹکساس کے ریپبلیکن گورنر بریٹ ایڈک نے حلاقوں کا ذمہ دار امریکی صدر جو بائیڈن کو قرار دیتے ہوئے ان کی سرحدی پالیشی کا نتیجہ قرار دیا ہے ایڈک کے خلاف انتخابات لڑنے والے دیموکریٹک امیدوار بیٹو اور رورک نے ان ریپورس کو تباہ کن قرار دیا ہے اور انہوں نے انسانی سندلن کے گرہوں کو ختم کرنے اور ان کی جگہ قانونی نقل مقامی کے لیے راستے کھولنے کے ساتھ ساتھ فروری فیل کاروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے ایمیگریشن امریکہ میں ایک متنازہ سیاسی مسئلہ ہے اور دوستہ باس میکسیکو سے ملک میں داخل ہونے والے دنہ دستہ وزاعت والتارکین و وطن کی ریکارت آباد کو حراست میں لیا گیا تھا ان میں سے بہت سے انتہائی خطرناک اور غور محفوظ راستوں سے سفر کر رہے تھے سان انتلیو کا موسم گرمی کے مہینے میں خاصا برم ہوتا ہے جہاں پیر کو درجہ حرارت 45.4 سنٹی گریڈ تب جات پہنچا ہے اس کے ساتھ ہی کمراباس مہمدی کو اجازہ دیجئے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ افراد پاکستان زندہ باب پاکستان باوم بابات